اب میں ڈاکٹ صاحب سے کوئی تکلیف دینا چاہوں گا ڈاکٹ صاحب یہ جو آپ کیونکہ ہیں تو آپ کے تعلق نون لیٹ سے ہیں میں نے آپ کا اس لیے مددہ ہوں کہ آپ بڑا ایک انڈیپینڈنٹ ویون لیتے ہیں ایشیوز کے حوالے سے جو خاص طور پر کچھ ایشیوز جو کرپشن گھر رکھے they're very dear to you تو یہ اب یہ جو کے ٹیکر گورنمنٹ کے مطلق ایک بڑی خاموشی ہے پرائم نیسٹر کا نام آ گیا ہے مگر کوئی کسی طرف سے مبارک بعد نون لیٹ کے مریم بی بی کا کوئی ٹویٹ یا کسی انواز شیفز کا بیان کوئی ایسی خوشیاں نہیں منائی گی جس کا بہت زیادہ پہلے کاتھ ہے کہ جی آئے گی کیا کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آمیر مطین صاحب اور شکریہ محترمہ سلویت بی بی میں آپ کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے شروع میں بات کی ہے جو جڑا ملا واقعہ ہوا ہے اس پر میرا بہت دل دکھی اور غمگین ہے اور مجھے بہت ہی تکلیف ہے اور کاش کے جو ہمارا ہمیں یہ مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا رہا بھجپن سے اس میں کاش قائد عظم کی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس والی تقریر کو بھی اگر نساب کا ضروری حصہ کمپلسری بنا دیا جاتا اور ہر دفتر اور گھر میں ان کی یہ تقریر جون سیٹھی دیواروں پر کندہ کر دی جاتی تو شاید میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج ایک مظاہرہ ہوا ہے ایک انتہائی دردناک یہ مظاہرے یا ان میں کم ہی آ جاتی ہے یہ ختم ہو جاتے اور مجھے بہت ہی دلی افسوس ہے اب آگے آپ کی جو سوال جو کیر ٹیکر کے حوالے سے دیکھئے یہ دلن آگئی ہے ابھی اس کا جہیز آنا باقی ہے میں اس کو ایسے دیکھا اچھا ہفاظ ہے وہ وہ جہیز کی فریس بن رہی ہے میرے خالے کا دن میں وہ بھی آ جائے گی اصل ایشو یہ ہے دیکھئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں نے اپنی ذاتی کپیسٹی میں چونکہ کاکر صاحب میرے کلیگ رہے ہیں چھ سال سے سینٹ میں اب بھی تو آہ 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 ہاشت ویری کلوزلی وہ ایک جنٹل میں نے سمجھ دار آدمی ہے تو ان کو تو میں نے Welcom کیا آہ اس اے کلیگ اندی سینٹ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آس ای پاولیسی میٹر جو کہ یہ کیر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ ہے اس میں اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں اپنے آپ کو کرنا چاہیے. نہیں میں کنیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا تھا. بلکل میں تو خاص طور پر کہا ہے کہ کیمنٹ میں ایسے لوگ نہیں آنے چاہیے مگر ایک ایز اکرٹس ہی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے کلیگ رہے میں ہیں تو آپ ایک مبارک بات دی جاتی ہے جب ایک چینج آف گارڈ ہوتی ہے ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جی گوڈ لگ ٹو یو آپ سے امید کی جاتی ہے کہ اب اچھے کام کریں گے کوئی اس طرح کی ٹوٹل خاموشی ہے ایک سرسری سا بھی کوئی کسی قسم کا آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت ہی کم میں نے نہیں دیکھا کوئی بیان آیا ہو کیوں آمیر بھائی آمیر بھائی اس میں ایسے ہے کہ آپ اپنے اگر دیکھا ہوگا کہ شباز شریف صاحب نے ان کو گریٹ بھی کیا ویلکم بھی کیا اور انہیں بیسٹ ویشیز بھی دی اور سنس ہیز دا پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اگر شباز صاحب کی طرف سے بھی آ گیا ہے تو لیکن بہر آل اگر آپ سمجھتے ہیں باقی لوگوں کو بھی اسے اپنا حصہ دارتے ہیں میں محقہ لیے کہ آپ کو تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں یہ اس سے زیادہ شکوک ہو گئے ہیں کہ شباز صاحب نے بلکل ان کو مبارک بات بھی دیا ہے مراج جعویل لطیب صاحب کا یہ بیان آیا ہے انہیں کہا جی شباز صاحب اور تحادی گورنمنٹ جو ہے بلکل ناقام رہی ہے اور کیونکہ جو ہے یہ دوزار سترہ مالا جو پاکستان ہے تھا وہ صرف نواز شریف صاحب لا سکتے ہیں تو یہ ایک ان کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ شباز کیمپ سا ایک بن گیا ہے اور ایک نواز کیمپ سا بن گیا ہے اسی وجہ سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جعویل صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی پارٹی پالسی تو ہے نہیں ظاہر ہے اگر شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے تو ان کو نواز شریف صاحب کی مکمل سپورٹ اور بلیسنگ حاصل تھی اب چونکہ حالات ایسے تھے کہ جس میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان ملا تو اس میں ظاہر ہے ایک چیلنجز تھے ڈیفیکلٹ تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور کوئی بھی کریڈٹ آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے تو کم از کم اتنا ضرور کریڈٹ ہمیں دیجئے کہ وہ جو صبح دوپیر شام ڈیفالڈ 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 کا ایک منطرہ پڑا جاتا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شباز شریف نے کم از کم اس میں اور حساق داہر صاحب نے اس سے تو کم از کم نکالا it's not an ideal situation یہ ideal situation ہر دیس نہیں ہے مگر بڑے اب خدشات سے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے جماعتوں سے کہ وہ بھی فکر مند ہیں کہ election وقت پر نہیں ہوں گے تو کیوں ہیں یہ خدشات سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں جو آپ ماضی میں دیکھیں پچھتر سالوں سے اور خصوصاً آپ کو یاد ہوگا کہ election کا جو ایک موصوف آئے تھے جنہوں نے نوے دن میں election کرانے کا کہا اور پھر وہ مزاق بن گیا اور وہ پھر ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہوئے تو پھر جا کے elections ہوئے ایک تلخ تجربہ ہے تلخ تاریخ ہے ہماری جس کی وجہ سے ایک بے یقینی کیسی اور غیر یقینی کیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک تو فیصلہ ہو گیا عامر بھائی کے یہاں نئی مردم شماری کے تحت ہونے اس میں چار مہینے تو لگیں گے اس کو ڈیو لیمٹیشنز مردم شماری پھر اس کو election سکیم اناؤنس ہونی ہے پھر آپ نے candidates کو یا parties کو campaign time بھی دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ فروری تک جا سکتے ہیں ہاں اگر اس میں election commission کا بھی ایک ٹیسٹ ہے یہ چونکہ بنیادی طور پر election کی تاریخ ناؤنس کرنا election conduct کرنا caretaker government to facilitate کرنا ہوتا ہے دیکھ سب یہ یہ جو ہے آپ کی government نہیں ccai والا حالانکہ یہ controversial already quote میں یہ جا چکا ہے کہ دو نگران government تھی تو ان کی elected government والا اختیار نہیں تھا اس کو کرنا برحال آپ نے ہی یہ چھے ماہ کا گنجائش نکالی election commission کے لیے election year commission کہہ رہا ہے چھے ماہ میں تو یہ ہلکہ بندیاں ہوں گی ہمیں voter listوں کو بھی revise کرنا ہے اس کے لیے دو ماہ الہدہ ہوں گے سو لہذا مارچ سے جس میں senate کے election ہونے اس سے بھی آگے جا سکتا ہے دوسرا اخلاقی position کہ جب پنجاب اور kp کی electionوں میں delay کروانے میں جو ہے pdm کی government نے resources نہ ہونے کا بہانہ forces نہ ہونے کا بہانہ کے کچھے میں forces چلی گئی ہیں اس کے بعد کوئی خلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ اس کے مطلق جو ہے کوئی protest کرنے پہ آمیر صاحب آپ کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ جو owners تھا وہ تو لگائے کرتا تھا election commission پر آپ کو یاد ہوگا جب election commission کو سپریم کوٹ نے بلایا تھا تو election commission نے بھی وہاں میں نہیں ہے نہیں election commission کا original original ڈاکس اب تو سی کر دوں original بیان تھا کہ ہمیں یہ resources مہیا کر دی جائیں تو ہم بالکل position میں ہیں بعد میں انہوں نے پھر بدلا کہ election schedule announce کرنا ہمارا اچھا اب اس میں پھر آپ یہ دیکھئے میں ظاہر ہے ایک معاملہ جو عدالتی معاملات پر میں بات نہیں کرتا لیکن کیونکہ میں بڑی ایک پتلی گردن کا middle class کا آدمی ہوں لیکن دیکھئے اس میں پھر ایک یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا KP کے پاکستان کا حصہ نہیں کیا KP کے آئین کے تحت نہیں آتا کہ عدالت عظمہ جو تھی وہ کیوں stress دے رہی تھی کہ آپ پنجاب میں الیکشن کرائے ہیں لیکن KP کی طرف نہیں جا رہے تھے میں اس کی حمایت نہیں کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تھے اب نہیں ہوئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں میری یہ خواہش ہوگی کہ اب جو الیکشن ہیں وہ کمز کم منیمم اس میں کم سے کم ڈیلے ہو تاکہ لوگوں کو موقع ملے آگے سینٹ کا الیکشن بھی آنا ہے اور سب سے بڑی بات آمیر صاحب کہ دیکھیں لوگوں کو یہاں آپ موقع دیں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور اگلے پانچ سال کے لیے کسی کی بھی گورنمنٹ آئے وہ انٹرپٹیڈ چلے تاکہ اس ملک میں کوئی پالیسی ہو کوئی کم از کم ابھی تک تو اس ملک میں یہ ہوا ہے کہ سسٹم وہی ہے وہی پڑھا وہی دی جنریٹریٹ سسٹم ہے